ہلو ون اسلام بھائی کم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے مسالہ فوڈ میں آپ لوگ کو ویلکم کرتی ہوں میں سائرہ ناز آج آپ کے لائیں بہت زبردست سی چکن کڑائی گوش کی ریسپی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ آج ہم بہت زبردست سی سپیشل کڑائی بنانے جا رہے ہیں سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میرے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں چلیں شروع کرتے ہیں چکن کڑائی کے لیے ہمیں جو جو عزہ چاہیے اس میں سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے تقریباً ہاف کیجی چار درک ٹیماتریں ان کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے ایک ٹیماتر چاپٹ ایک پیاس چاپٹ ایک کپ کے قریب دائی ہے ایک ٹیبلی سپون کے قریب نمک ہے ایک ایک ٹیبلی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہے کڑائی مسالہ ہے میں شان کا لے رہی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ایک ٹیبلی سپون کالی میرچ ہے ہر دھنیا اور ہر میرچ گارنشنگ کے لیے تو چلے شروع کرتے ہیں پین میں ہم نے آئل لینا ہے تقریباً چار ٹیبلی سپون کے قریب میں نے آئل لیا ہے کڑائی میں آئل ہمیشہ زیادہ جاتا ہے اس میں ہم شامل کریں گے اپنی چاپٹ پیاس ایک میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے چاپٹ کیا ہے وہ جائے گی اور اس کو ہلکہ ہلکہ سوتے کر کے ہم نے براؤن کرنا ہے یہ کڑائی جو ہے وہ تھوڑی سی گریوی والی ہے بھنی ہوئی نہیں ہے تاکہ زیادہ لوگ اس کو کھا سکیں پیاس ہماری تقریباً براؤن ہو گئی ہے اس میں ہم ادرک لیسن شامل کریں گے ایک ایک ٹیبری سپون کے قریب ادرک لیسن ہے وہ چلا گیا اس میں دو ٹیبری سپون پانی شامل کر کے ادرک لیسن کو اچھے سے پھون لیں گے اب اس میں شامل کرنی ہے ایک ادت کٹی ہوئی ہریم رچ اور ساتھ ہی ایک ٹیمارٹر جو میں نے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیں گے اور ان دونوں کو بھی مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے پھوننا ہے اور اس کو اتنا پھوننا ہے کہ یہ اگزان ہو جائے ٹیمارٹر کو کور کر کے گلایا میں نے اور جب یہ اچھے سے کر گیا تو مسالے کو اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں اپنے ٹیمارٹر کا پیسٹ چار عدد میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے میں نے ان کو گرینڈ کیا ہے چھل کے سمیت اور اس کو مسالے میں شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے جب تک مسالہ بھون نہیں جاتا دس منٹ بعد ہمارا مسالہ جو ہے وہ تقریباً بھون گیا تھا اور آئل سیپریٹ ہو گیا تھا یہاں پر اچھے سے بھون کے ہم اس میں اپنے چکن شامل کر دیں گے چکن ہماری تقریباً آدھا کلو ہے اور میں نے اس کو دھو کے اچھے سے اس کا پانی سٹین کر لیا تھا کڑائی مسالہ شامل کر دوں گی میں اس میں تقریباً تین سے چار ٹیبری سپون کے قریب کڑائی مسالہ ہے چکن کو ہم نے بھوننا ہے مسالے کے ساتھ جب تک یہ کلر چینج نہیں کر لیتی جب کلر چینج ہو جائے گا ہماری چکن کا دیکھیں چینج ہو گیا ہے اور اچھے سے بھون گئی ہے اب اس میں پانی شامل کریں گے میں نے ہاف کپ کے قریب پانی شامل کیا ہے اور اس کو کور کر کے گلنے کے لیے رکھیں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے تیس منٹ ہو گئے ہیں چکن کو پکتے ہوئے دیکھ لیں گے چکن اچھے سے گل گئی ہے اور تمام مسالے کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس میں شامل کریں گے ہم ایک کپ کے قریب دائی تقریباً ایک پاؤ دائی لیا ہے میں نے دہی کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون پسی ہوئی کالی مرچ اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے چار ہری مرچیں سلٹ کر کے کڑائی میں ہری مرچیں مہت اچھی لگتی ہیں ہری مرچیں جو وہ کڑائی کی جان ہوتی ہیں ضرور شامل کیجئے گا اب تمام مسالوں کو اچھی طرح بھونیں گے جب تک دائی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور آئل جو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہو جاتا جب تک اس کی بھونائی کرنی ہے دیکھیں تیل ہمارا اپر آ گیا ہے آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اور کڑائی ہماری ریڈی ہے کڑائی کو صرف کرتے وقت گارنی ضرور کیجئے گا جولین ادرک ہری مرچیں اور ہری درنیے سے اور ہماری جھٹ پٹ کڑائی ریڈی ہے مجھے امید ہے آپ لوگ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی کڑائی کوش کی اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ ساتھ ہی میرے چینل مسالہ فوڈ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں میری ریسپیز ان لڑکیوں کے لیے ہیں جو نیو میرٹ ہیں اور جن کو کم ککنگ آتی ہے یا وہ لڑکیاں جو کوکنگ کرنا سیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی کوکنگ کرنا سٹارٹ کیا ہے تاکہ وہ سٹیپ بسٹیپ فالو کر کے میری ریسپیز کو اچھے اچھے کھانے پنائیں اور اپنے گھر والوں سے داد وصول کریں اگلی دفعہ انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی ایک دفعہ پھر سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر میری چینل پہ آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو میری اچھی اچھی ریسپیز مل سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ